میرا ملک میرا دیش میرا یہ وطن شانتی کا انتی کا پیار کا چمن ملکم تو احسان تائر ایکشنز گائز کیسے ہیں آپ لوگ کی ٹکک ہیں آج میں مارڈ بزار میں موجود ہوں جو کہ جھنگ روڑ پر موجود ہے آج کا ولوگ جو ہے وہ جھنگ روڑ پر مارڈ بزار کے نام ہے آپ کو دکھائیں گے کہ مارڈ بزار میں لوگ کس طرح مطلب انجوائے کرتے ہیں مارڈ بزار بیسیکلی یہ شباز شریف نے بنایا تھا اس نے تھوڑی بنایا مطلب اس نے انویسٹ کیا تھا یہ عام لوگوں کے لیے تو آپ کو مارڈ بزار کا ویو دکھاتے ہیں آج آج چلیں آپ چلتے ہیں یہاں اس پارک میں بہت سارے لوگ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ یہاں کیا کرنے آئے ہیں اور انجوائے بھی کر رہے ہیں یا نہیں تو السلام علیکم بھائی جان کیسے ہیں آپ دکھائے گا اچھا یہ آپ کچھ بتانا چاہیں گے کہ آپ مارڈ بزار میں کیا کر رہے ہیں کچھ منی بھائی فارق ٹائم ہوتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے آجاتے ہیں یہاں لوگوں کی مسروفیت کیا ہے مطلب یہ کس طریق کے لیے بنایا گیا مارڈ بزار یہ دوائے بھی کر لیتے ہیں یہاں لوگ یہاں پر خریداری کے لیے بھی آجاتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے بھی آجاتے ہیں سہی ہے سہی ہے بھائی آپ کدر سے لیں گے آپ کچھ سنانا چاہیں گے ہمیں بھائی تم نہیں آجاتا ہوں بھائی سونگ سنا دوں مجھے چھوڑ کے جو تم جاؤگے بڑا پشتا ہوگے بڑا پشتا ہوگے چھوڑے چھوڑے بچے بھی موجود ہیں وہ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں میں آئیے چلتے ہیں ان کے پاس یہ بچہ ہے یہ ادھر مارد بزار میں آیا ہوا تھا یہ کچھ سنانا چاہتے ہیں چلے آئیے ان سے سنتے ہیں کہ یہ کیا سناتے ہیں ہمیں چلے جی میرا ملک میرا دیش میرا یہ وطن میرا ملک میرا دیش میرا یہ وطن شانتی کا انتی کا پیار کا چمن اس کے بعد جو مثال ہے میرا تن میرا من ہے وطن ہے وطن ہے وطن جان من جان من جان من پرگہم بنائیں گے کونہ کونہ دیشی کا سجائیں گے جشن ہوگا زندگی کا ہوں گے سممگن ہوں گے سممگن سارے بچے ایک دفعہ گلیپنگ کر دو گا گئیس یہ سبزی والی دکانیں ہیں مادرد دار میں جو آپ بیو دیکھ رہے ہیں یہ سارا سبزی والی ہے گئیس یہ والی ہے جی کھانے پینے والی چسکا پوائنٹ سنزیشا سارے مادرد بزار میں یہ والی سارے چسکا پوائنٹس ہیں جو مطلب لگی ہوئی ہیں لوگ رات کو سپیشلی آتے ہیں اور یہاں کھانے پینے کی چیزیں لیتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں گئیس یہ والی ساری چکن شاپس ہیں مادرد بزار میں تو اگر کوئی چیز مطلب گوشت وغیرہ چاہیے تو وہ بھی یہاں پر اویلے پہل ہے یہی کریانہ شاپس ہیں مادرد بزار میں تو مشرفانہ شاپس ہیں یہ ایک سوچ کی سائم ہوئی ہے اور اپنی چیز ہوتا ہے اور یہ سوائی پیش ہے یہاں تیلی ناری چیز خریدنا چاہتا ہے موبائل کی چیز خریدنا چاہتا تو وہ بھی بیلی بیلیٹی ہے آپ پرپیوں وغیرہ بھی خرید سکتے ہیں احسان بھئی تیلی نار سے یاد آیا آج یہ خبر پڑی ہے آئی سن وہ فیک ہی ہے کہ تیلی نار کسی میں بند ہو رہی ہیں اس کا کچھ آئیڈیا نہیں ہے یہ سارے گورمٹس کی ہیں شاپس اور وہ آگے مطلب کلونوں والی ہیں اور کپڑے کی دکانیں بہت ساری ہیں وہ بچوں کے ٹریپ آئی ہے آپ کو در فوقش کریں گا گائز یہ دیکھیں لوگ ٹریپس لے کر آتے ہیں یہاں پر مطلب ٹور پلان کر کے آتے ہیں یہاں پر لوگ ٹور پلان کر کے یہ بس سکھ آئی ہے وہاں پر بہت سارے بچے کسی سے اکول کے ہیں جو مطلب ماردبزارگر ویو دیکھنے آ رہے ہیں ویو لینے آ رہے ہیں یہ ساری شاپس ماردبزار میں موجود ہیں جس میں کھلونوں والی ہیں کپڑوں والی ہیں جوتوں والی ہیں ساری والی دکانیں جو ہیں وہ ساری گائز یہ دیکھیں جن کو کوئی گر میں سیکل میں نہیں بٹھاتا وہ یہاں پر آگے جھولے میں بیٹھے ہوئے احسان بھائی جھولے لے رہے ہیں بڑے آسان سے موڑ میں یہ مجھے سمجھ نہیں آرہی ان کو یہ جھولہ دے کس نے دیا ہے کیونکہ یہ یہ ایسے بندے ہیں ان کو سٹینڈ میں سے اپنی گاڑی نہیں مل رہی ہوتے ہیں انہوں نے کہاں پہ پار کی ہوئی ہے اور یہ یہاں پہ بیٹھ کے بڑے مزے سے جھولے لے رہے ہیں گائز مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت بسند ہی ہوگی تو اب آپ کمنٹ باکس میں جائیں اور اپنے اپنے ویوز دیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے سو گائز کیونکہ لکڑی مینگ